خواتینوں حضرات اگر آپ افتاری کے بعد اپنا پیٹ پانی سے بھر لیتے ہیں تو اس پانی کے گلاس سے آپ کا پیٹ سخت ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو افتاری کے بعد بہت ہی ہوشمندی کے ساتھ چند گھونٹ پانی کے پینے چاہیے اور پھر ضرورت پڑھنے پر دو گھنٹوں کے بعد وقفے وقفے سے پانی پیتے رہنا چاہیے دوستو اگرچہ یہ روایت قائم ہے کہ رمضان بھوک اور پیاس کا مہینہ ہے مگر روایت کے برقلاف اس بابرکت مہینے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ لوگ اس فکر کے بھی شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے دماغوں میں یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہوتا ہے کہ تیس روزے کی سہر و افتار کس طریقے سے کی جائے اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے مسلسل تغدوں میں رہتے ہیں اور پھر بد پرہیزی کا ایسا دور شروع ہوتا ہے جو یکم رمضان سے شروع ہوتا ہے اور اس کا احتمام آخری دن تک جاری رہتا ہے جس کا نتیجہ بہت سی بیماریوں کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے میرے دوستو اس سلسلے سے متعلق کچھ مشفرے کچھ طریقے کار آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جن سے آپ اپنے آپ کو بہت سی لاحق بیماریوں سے بھی بچا سکتے ہیں لیکن تفصیلات میں جانے سے قبل ایک یاد دھیانی کروانا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی جو بقتن فر بقتن ویڈیوز ہیں ہم آپ کے لئے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں تو میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس طرح افطار فرماتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنائے ہوئے اور ابتلائے ہوئے جو اصولوں کے مطابق خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس شربت کو افطاری کے دوران پینا پسند فرماتے تھے بلکہ رمضان میں ہی نہیں بلکہ وہ اس شربت کو عام دنوں میں بھی پینا پسند کرتے تھے میرے دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے بہت ہی سخت ہوگا کیونکہ اس سخت ترین گرمی میں رمضان کی آمد آمد ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مہینہ سادتوں نعمتوں اور نیکیوں کا مہینہ ہے اور ایک عام سے عام مسلمان بھی چاہتا ہے کہ اس مہینے کے وہ اللہ تعالی کی رحمتیں زیادہ سے زیادہ اکٹھی کر سکے زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکے اور اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کار کو مختلف انداز میں بھی ڈال لیتا ہے اور اللہ تعالی کی حضور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہے اور وہ روزے رکھتا ہے اور تمام معمولات کو بدل لیتا ہے اور زہری اور افتاری کا بھی وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ اس کو اللہ کی اچھی اچھی نعمتیں مل رہی ہیں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس گرمی کی شدت کو برداشت کر سکیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اس رمضان مبارک کے جو پات مہینے با برکت مہینے کو دسمبر کی طرح گزاریں اور اس پیاس اور تکاوت کے حساس کو ختم کر سکیں تو میرے دوستو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنے سے آپ بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور آپ کو اس رمضان کے مہینے میں ایک شربت سے مطارف بھی کروانا چاہتے ہیں جس کا تعلق دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے ہے اور حدیث کی کتابوں میں نبی گزاؤں کا جب متعلہ کرتے ہیں تو نبیز ایک ایسی اسطلاح ملتی ہے جس کا استعمال اہل عرب اب بھی کرتے ہیں میرے دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ نبیز کیسا شربت ہے نبیز کیسے تیار ہوتا ہے لیکن آپ کو ایک بات سے واضح کر دیں کہ اگر آپ افطاری کا احتمام لال شربت سے کرتے ہیں تو ایسا مت کریے گا ورنہ صحت کو بہت سے نقصانات پہنچ سکتے ہیں ہمیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ روزہ وہی شخص رکھ سکتا ہے جس میں جسمانی طاقت ہو جس کا جسم جسمانی طور پر مضبوط ہو اور اس کے اندر روزہ رکھنے کی برداشت ہو عموماً بہت سے لوگ افطاری میں پیاس کی شدت کی وجہ سے شربت کا زیادہ استعمال کر لیتے ہیں خصوصاً لال شربت کو فوقیت بھی دی جاتی ہے دوستو آخر انسان روزہ کی حالت میں روزہ افطار کرنے کے وقت کیا کھائے اور کیا پیا جائے تو آپ کو بتائیں کہ خجور کو پانی میں ڈال کر اس کا شربت بنا جائے اس سے لذیذ شربت آپ نے کبھی نہیں پیا ہوگا اور دوسری بات یہ کہ یہ سنت کی سنت بھی رہی ایک صاحب نے سوال کیا کہ رمضان کا مہینہ ہے گرمی کا مہینہ ہے پیاس بھوک کی شدت حبز اور گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تو پھر روزے کے ساتھ کیسے برداشت ہوگی ہم نے کہا کہ بالکل آسان ہے کہ آپ ایسا کریں کہ روزہ رکھنے کے بعد دو بڑے چمچ غلاب کے پھونوں کا گلکند کھا کر اوپر سے ایک گلاس پانی پی لیں اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خجور کا شربت پی لیں غلاب کے دو چمچ کھانے کے بعد اسی طرح خجور سے روزہ افطار کر کے چسکی چسکی کر کے خجور کا شربت پیئیں گونٹ گونٹ نہ پیئیں پیاس گرمی جلن حدد سارے دن کی تکاوت سب کچھ پل بھر میں ختم ہو جائے گا خواتین و حضرات آپ یہ نقصہ اپنے گھروں میں ضرور بتائیں اور اس کو اپنے دوست اہل و عباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کریں اور اپنی دباؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا خواتین و حضرات آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روزوں کا اس رمضان المبارک کے پاک مہینے کا احتمام اور استقبال کیسے کرتے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا بھی فرماتے تھے اور اس رمضان المبارک کے احتمام ماہ شیوان میں ہی روزوں کی کسرت کے ساتھ ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک ایک مہینے کو کشامدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے اور صحابہ کرام سے سوالی انداز میں تین بار دریافت کرتے کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو حضرت عمر بن خبتاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی وحی اترنے والی ہے فرمایا نہیں عرض کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عرض کیا پھر کیا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جیسے دو ہی ماہ رجب کا چاند تلو ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حضور یہ دعا فرماتے اے اللہ ہمارے لیے رجب شوان اور بالخصوص ماہ رمضان کو ببرکت بنا دے حضرت اسامہ کی بات کی جائے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ ایک روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر آپ شیبان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اسے غفرت برتے ہیں حالانکہ اس مہینے میں بورے سال کی عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزہ دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں میرے پیارے دوستو ماہ شبان ماہ رمضان کے لیے مقدمے کی معنی تھے لہٰذا اس میں وہی عامال بچا لینے چاہیے جن کی قصت رمضان المبارک میں کی جاتی ہے یعنی روزے اور تلاوت قرآن حکیم ماہ شبان میں روزے اور تلاوت قرآن حکیم کی قصت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ماہ رمضان کی برکت حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو جائے اور نفس رحمان کی اطاعت پر خوش دلی اور خوب اتمنان سے راضی ہو جائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے معمول سے اس حکمت کی تائید بھی ہو جاتی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ شبان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے معمول پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شبان کے شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے ہیں اپنے اموال کی زکاة نکالتے ہیں تاکہ غریب مسکین لوگ روزہ اور ماہ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں رمضان شریف کی آمد سے قبل سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے اہمیت رمضان اور فضائل رمضان پر ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا تھا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایہ تھے کہ ماہ شبان کی آخری تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خط دیا اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افغن ہو رہا ہے اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں اللہ کی رضا اور اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے ستر فرضوں کے برابر ملے گا قواتینوں ازراد اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے کس شربت سے جس کا نام نبیز اس سے روز آفتار کرتے تھے میرے دوستو وہ اپنی عام روز مرہ کے زندگی میں بھی اس شربت کی بہت اہمیت بیان کرتے تھے اور خجور کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بہت پسند فرماتے تھے تو ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنا چاہیے اور ان کی جو سنتیں ہیں ہمیں اپنی روز مرہ کے زندگی میں ان کو عادت بنا لینی چاہیے ان کو معمول بنا لینی چاہیے قواتینوں ازراد اگر خجور کی بات کی جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خجور کو بہت ہی پسند کرتے تھے یہ صحت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والا پھل ہے جسے ہر ایک کو ضرور کھانا چاہیے خجور کھانا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ افطار یاد عام دنوں میں بھی روزانہ صرف تین خجوروں کو کھانا صحت کے لیے کتنا فائدے مند ہو سکتا ہے اگر نہیں تو جان لیں خجور خون کی کمی دور کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے خجور بے وقت کھانے کی لط پر کابو پانے میں مدد دینے والا موثر ذریعہ ہے جبکہ یہ آئرن کی سطح بھی بڑھاتی ہے جسے خون کی کمی جلد دور کرنے میں مدد ملتی ہے تاہم خجور کے استعمال کے حوالے سے بھی ضائع و تیس کے مریضوں کو احتیاط کی ضرورت ہے ہڈیوں کی صحت بہتر کرتی ہے نظام حازمہ کو بھی بہتر کرتی ہے میرے دوستو یہ تناو اور ڈپریشن سے لنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے جسمانی طوانائی بڑھاتی ہے امراض قلب سے تحفظ بھی دلاتی ہے کینسر کا خطرہ کم کرتی ہے اور موسمی الرجی سے تحفظ بھی کرتی ہے جسمانی وزن میں بھی کمی لاتی ہے تو اس لیے ہمیں خجور کا استعمال عام دنوں میں بھی ضرور کرنا چاہیے میرے دوستو اس ویڈیو کا یہاں پر احتتام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اور آخر میں آپ کی ایک یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ کے لئے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں